جن جن سب مانوں کے بعد ایسے جن جو اس قرآنی وحی کو اللہ من اس طرح کا سمع ہاں یہ وہ جن ہیں جو باغی بزاج لوگ جیسے حضرت آدم کی مخالفت کرنے والا جن تھا کانا من الجن ہے ففتقہ مراد یہ ہے کہ شیطانی صفات کا آدمی ناری صفات کا آدمی وہ وحی کی تاک لگاتا ہے اور معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کیا کیا باتیں یہ بیان ہو رہی ہیں اور پھر اعتراض کی نیت سے اس کی جسور رکھتا ہے اس کے خلاف اللہ تعالی ایسے ایسی چمکتی تلواریں اپنے نبی کو اور معلوم کو عطا کر دیتا ہے جیسے کہ آپ کے نام میں لفظ داخل ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں خالد سیف اللہ لیکن آپ نے تو تبرک کو نام رکھا ہے وہ خالد سیف اللہ تھا اس دور میں حضرت مسلم عہود نے ان کے والد کو خالد کا لقب دیا امام صاحب عطا المجیب صاحب کے والد حضرت مریب الوطا صاحب کو تو ایسے اپنے غلام عطا کرتا ہے جو ان پر ٹوٹ کے پڑتے ہیں شولوں کی طرح تو اگر روحانی معنی لینے ہیں تو یہ معنی بنتے ہیں اس کے اور وہی کی جس تجو کرنا اور اس سے چیزیں نکالنا اور اندازیں لگانا یہ ساملی نے بھی یہی کیا تھا اس نے تسلیم کیا کہ جو میں نے کیا میں نے تو آپ نے انداز دیکھا اور کیا کس تا کرتے ہو تو ایک وداوہ ویسا میں نے بھی بنا لیا ہے تو ایسے لوگ جو روحانی طور پر خلل کی خاطر فتنی کی خاطر وہ آسمانی وحی کی تجسس کرتے ہیں اور اس میں رخنا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر شہب ساخب بوترتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ کے وہ بندے جن کو خدا تعالیٰ ان کو جرا کر بسم کرنے کی طاقتیں عطا کرتا ہے اور ایک شہب ساخب وہ ہیں جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں اور وہ بھی جنات ہیں جن کے اوپر وہ آگ برس رہی ہے اس لیے کہ آپ لوگ چونکہ اس تفصیل سے نہیں دیکھتے بات کو بہر آپ لوگ نہیں بعض لوگ تو الجن پڑ جاتی ہے وہ جو شولہ ہے وہ پیچھے آ رہا ہے لیکن دراصل اس کا بسم ہونا وہ جن کا جو آسمان سے گر کے سماعت دنیا میں داخل ہوا ہے اگر اس کو بسم کرنے والا شولہ خدا پیدا نہ کرتا تو جہاں زمین پہ گرتا وہاں تباہی مچا دیتا اس کسرت سے گرتے ہیں آسمان کے ٹکڑے بعض زمین پر کہ وہ ہر وقت کی بمبارمنٹ ہو رہی ہوتی اور بعض اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں خدا نے اجازت دی وہاں ایک حیرت انگیز تاریخی طور پر زمین کے اندر ایک انقلاب برپا کر گئے ڈانسورس کی حلاقت اسی طرح ہوئی تھی تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ جن بھی ہیں جو مادی دنبی ہیں جن پر لفظی طور پر بھی اطلاق پا رہا ہے چونکہ انسان نے یہ دیکھا آنکھ سے کہ اس کے پیچھے شولہ آ رہا ہے اور اسی نظارے کو خدا نے پیش کر دیا جس کی ہر آدمی آنکھ گواہی دے گی لیکن ساتھ یہ بیان فرما ہے کہ اس کو جلانے کی خاطر اگر وہ پیچھے ہی رہتا تو جلا کیسے سکتا وہ شولہ اس کے اندر پیدا ہوا ہے جو پیچھے رہا ہے اس کی رفتار کی وجہ سے اور لگتا یہ ہے کہ اس کی پیوی کر رہا ہے اور پیوی کرتا بھی ہے جس چیز کے اندر وہ شولہ ہے جب وہ آگے بھاگے گا تو وہ پیسے رہا جائے گا اس کی اب کوئی عورت بھاگے گی تو دپٹہ اس کا ہوا میں اڑے گا بعض فرما قبیز اور کپڑا اڑتا ہے پیچھے تو ہے تو اسی کا مگر لگتا یہ ہے کہ پیروی کر رہا ہے تو بڑی پکچریسک زبان ہے لیکن اگر آپ حقیقت کو سمجھ جائیں تو زبان برمحل بھی ہے اور تصویری بھی ہے لیکن اب بیاء گیانے کے بعد بعض فرما اسمان سے کسر سے تارے ٹوٹتے ہیں وہ اتمادی ہے یہ تو نظام ہے اس کو صرف انسان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے بیان کیا ہے وہ جو شعب ساقباری بات کر رہے ہیں مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق بائبل میں بھی پشگوئی تھی اور اس دور کے مرخباری حوالے موجود ہیں کہ جس کسرت سے اب یہ شعب ساقب ٹوٹے ہیں ویسے ہماری انسانی تاریخ میں محفوظ نہیں کوئی بات اس لیے شعب ساقب کا غیر فطری ہونا تو غلط ہے تو خدا حسن قرآن کریم اس کو کبھی بھی غیر فطری طور پر بیان نہیں کر رہا یہ فطرت کے مطابق ہے بات جو خدا نے فطرت پیدا کی یہ قانون فطرت لیکن اگر پہلے پشگوئی ہو اور پھر وہ ہو جائے تو یہ نشان ہے شعب ساقب اپنی ذات میں تو کوئی نشان نہیں ہے رون مورا کا واقعہ ہے اب زلزلے کی پشگوئی محفوظ نے فرمائی عالمی اور عالمی جنگ جب ظاہر ہوئی چودہ میں تو اس لیے وہ نشان تھی کہ پہلے بیان ہو چکی تھی اس کی علامتیں بیان ہو گئی تھی اس لیے نہیں کہ عالمی جنگ ہو گئی چورے ضرور کو نشان ہو گیا ہے پہلے پشگوئی ہونا ضروری ہے اس کی ایسی علامتوں کا ذکر ہونا ضروری ہے جو امتیاز رکھتی ہوں اور جب وہ امتیازی علامتیں ساتھ آئیں گے پھر یہ پشگوئی جو ہے یہ نشان بنے گئے موسیقی موسیقی